امید کے ساتھ سٹاف روم کی باہر موجود تھی اس نے امید کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو امید سائشو سے کافی ناراض تھا اس نے غصے میں جواب دیا میں نے آپ کو خود اس جوکر کے اتنے قریب دیکھا تھا آپ دونوں اتنے قریب تھے مجھے تو کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے میں بھئیہ کو سب سج بدانے والا ہوں سائشو نے سبارٹ لحظے میں کہا امید تم کس سج کے بارے میں بات کر رہے ہو امید بولا سٹاف روم میں موجود تھی اور میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے اس کی باہوں میں دیکھا یہی سچ میں بھئیہ سے بھی کہنے والا ہوں سائشو نے گہری ساس لے کر کہا امید کیا تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو امید نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے کچھ دیر بعد کہا میں اور میرے بھئیہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے پیار کی قدر نہیں کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو بھئیہ کو دھوکھا دیتے ہوئی دیکھا ہے سائشو نے تھوڑی تیز آواز میں کہا امید اپنی بکواس بند کرو تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو جیسا تم دیکھ رہے ہو سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہے میسیس سکسینہ نے مجھے کتنی چوٹ پہنچائی یہ بول کر سائشو اپنا ہاتھ آگے کر پاتی اس کے پہلے ہی امید ہڑ بڑا کر بول پڑا کیا کیا انہوں نے کہاں چوٹ لگی آپ کو سائشو نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا امید نے سائشو کے بینڈش لگے ہاتھ دیکھے اور ہر بڑا کر بولا بابی یہ کیسے ہوا آپ کو بہت چوٹ لگ گئی ہے چلی میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں امید کے چہرے پر اور اس کی آواز میں گھبرہت کے بھاو تھے سائشو نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا مجھے اس چوٹ سے زیادہ تکلیف تمہارے کہے ہوئے شبدوں سے پہنچ رہی ہے تم اس گھڑیا نمن کے ساتھ مجھے سوچ بھی کیسے سکتے ہو یہ بول کر سائشو کی آنکھیں نم ہو گئی امید اسے سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا سائشو نے اس کی اور دیکھ کر کہا مجھے سکسینہ نے مجھے سیڈیوں سے دھکا دیا مجھے چوٹ لگ گئی اور میں فرسٹیٹ لینے سٹاپ روم میں آئی تھی اور اسی دوران موقع کا فائدہ اٹھا کر نمن بھی یہاں میرے پیچھے آ گیا اور میرے ساتھ بدتمیز ہی کرنے لگا سائشو نے اپنے گلے کی چھٹکے لے کر کہا پکا گاڑی ڈرائیو کر رہا دیوہ ان دونوں کی باتیں سن کر سمائل کر رہا تھا تب ہی امید کی نظر اس پر پڑی اور اس نے سپاٹ لہیسے میں کہا بہتر ہوگا اگر آپ ہماری باتیں نہ سن کر گاڑی چلانے میں دھیان دے تو دیوہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور ہستے ہوئے کہا آپ دونوں بھی فکر رہیے میں آپ دونوں کا ہمراز ہوں ابھے سر کے سامنے آپ لوگوں کی ایک بھی بات نہیں کہوں گا دیوہ کو اپنے سائیڈ میں دیکھ کر سائشو امید کو دیکھ کر مسکرانے لگی جواب میں امید نے بھی سمائل کر دیا کچھ دیر بعد ان کی کار کھڑنا پہلے اس کے سامنے آ کر رکے سائشو اور امید جیسے ہی کار سے باہر نکلے ویسے ہی ان کے بعد سبھے کی کار آ کر رکے ابھے اپنی کار خود ڈرائیو کر رہا تھا دیوہ وہاں سے کار لے کر پارکنگ کیوں اور چلا گیا ابھے اپنی گاڑی سے اُتروا اور اس نے سائشو کیوں اور دیکھ کر کہا آج کا دن کیسا تھا سائشو کچھ بول پاتی اس کے پہلے ہی ابھے سے امید چہک کر بولا بہت اچھا تھا بھائیہ اور آپ کو پتہ ہے آج میچ آپ کے چھوٹے بھائی نے جیتا ہے میں نے ابھے امید کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے very good چھوٹے آ کر بھائی کس کا ہے آمید نے بچوں جیسا فیس بنا کر کہا no doubt بھائیہ آپ کا لیکن سائشو آبھے کا چہرہ دیکھ کر اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ ابھے اس وقت غصے میں ہے لیکن وہ اپنے غصے پر گنٹرول کر رہا ہے آبھے آمید کیوں اور دیکھ کر کہتا ہے جاؤ جا کر چینج کر لو آمید نے ہاں میں سر ہلا دیا اور سائشو کو دیکھ کر کچھ اشارہ کر دے ہوئے وہاں سے جانے لگا سائشو بھی آبھے سے بچنے کے چکر میں اس کے پیچھے جانے لگے آبھے نے کڑک آواز میں کہا سائشو تم کہا جا رہی ہو آمید نے سائشو کی اور دیکھ کر کہا بھائیہ آپ سے بات کرنا چاہتے اس کی آواز میں شرارت تھی یہ بول کر آمید وہاں سے چلا گیا آمید کے جانے کے بعد آبھے اپنے کار کے بونٹ سے ٹک کر کھڑا ہو گیا سائشو نے اس کی اور دیکھ کر کہا آج آفیس سے جلدی آگئے آبھے نے کندے اچھکا کر کہا ہاں کیوں مجھے جلدی کھر پر دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی سائشو نے نہیں میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا آب بہت خوشی ہوئی اس کی اس حرکت کو دیکھ کر آبھے نے اس کی گردن پکڑ لی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا سائشو کی مو سے درد کی وجہ سے چینک نکل گئی آبھے نے ترنت اس کا ہاتھ غور سے دیکھا اس کی کوہنی سے بلٹھا رہا تھا آبھے نے ہڑ بڑا کر کہا تمہیں تو بہت چوٹ لگی ہے یہ کیسے ہوا چلو اندر چلو میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں یہ بول کر وہ سائشو کی کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے لیوینگ روم کی اور لے گیا اور اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا سائشو نے سویٹ آباس میں کہا آپ کوئی ضرورت نہیں ہے ذرا سی خروچ ہے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی آبھے نے نہیں میں سر ہلا دیا اور کہا اتنے گہری چوٹ ہے یہ اسے ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے تم نے فرسٹ ایڈ لیا سائشو نے ہاں میں سر ہلا دیا ابھے نے ایک اور سے اس کی چوٹ کھو دیکھا اور کہا پتہ نہیں کس اناڑی نے تمہیں فرسٹ ایڈ دیا ہے ٹھیک طرح سے بلڈ بھی صاف نہیں کیا بے وکوف کہیں گا یہ سنکر سائشو نے ترنت اپنی نظریں نیچی کر لی ابھے ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ابھے نے سائشو کے ہاتھوں کی پٹی ہٹا کر اچھی طرح چوٹ کلین کر دیا کچھ دیر میں ڈاکٹر بھی وہاں پر پہنچ گئے اور اس نے اچھی طرح سے سائشو کی چوٹ پر بینڈیج کر دیا اور کچھ میڈیسنز لکھ کر اسے ابھے کو پاس کرتے ہوئے کہا یہ میڈیسن لینے سے ان کی چوٹ جلدی ٹھیک ہو جائے گی یہ بول کر ڈاکٹر اپنی فرمالٹی پوری کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد ابھے نے سائشو کی میڈیسنز مانگوالی سائشو نے ابھے کیور دیکھ کر کہا ابھے زرہ سی خروج ہے ٹھیک ہو جائے گی ابھے نے گہری ساس لے کر کہا یہ چوٹ کیسے لگی ہوں اس کی آواز میں گہر آئی تھی سائشو نے جواب دیا میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی ابھے نے آئی بروز اچھکا کر کہا کونسی سیڑھیوں سے سائشو کا جواب آیا اب سٹاف روم جاتے وقت میرا پیر سلپ ہو گیا تھا اور میں گر پڑی ابھے نے زور سے چلا کر کہا کتنا جھوٹ بولوگی سچ کیوں نہیں کہتے مجھ سے اجانک ابھے کہ اس طرح سے چلانے سے سائشو سہم گئی ابھے نے دات پیس کر کہا تمہارے سٹاف روم میں ایک بھی سیڑھیا نہیں ہے تمہارا سٹاف روم گراؤن فلور پر ہے یہ بات سنکر سائشو نے داتوں تلے جیب دبالی اور مند میں سوچنے لگی ماترانی مجھے بچا لینا یہ سائی کو بتانے اب کیا کرنے والا ہے وہ یہ سوچی رہی تھی کہ ابھے اس کے پاس رکھے سوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے آواز سخت کرتے ہوئے بولا کیا ہوا تھا سائشو چھپتے ابھے نے کہا مزیس سکسینہ نے مجھے سب بتا دیا ہے مزیس سکسینہ کا نام سن کر سائشو سوالیا نظروں سے اس کی اور دیکھنے لگی ابھے نے زباٹ لحظے میں کہا انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اس کے بیٹھے کے ساتھ فلوٹ کر رہی ہو مجھے دھوکہ دے رہی ہو اور مجھے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک کہ تم نے اس کے ساتھ بتتمیزی کی مار پیٹ کرنے تک اتارو دی تم کیا یہ بات سچ ہے یہ کہتے وقت ابھے سوفے پر اپنے پیروں پر پیر چڑھا کر سائشو کی جواب کا ویٹ کر رہا تھا ابھے کی بات سن کر سائشو نے آنکھیں بند کی اور کہا نچانے کبھی اس نمن نام کے پرانے پاپ سے مجھے آساتھی ملے گی ابھے نے سگرٹ نکالا اور اسے اپنے لائٹر سے جلا کر سگرٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا سائشو نے دھیرے سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا آج راشی کولے چاہی تھی یہ بتانے کی کرنل انکل تمہاری شادی اس کے ساتھ فکس کرنے والے ہیں یہ بات سن کر ابھے حیران ہو کر بولا یہ کیا بکفاس ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ابھے کی یہ بات سن کر سائشو کے دل میں تھنڈک پہنچی لیکن اس نے اپنے بھاو کو کنٹرول کرتے ہوئے آگے کہا میں اس سے بات کری رہی تھی کہ اسی وقت نمن مجھ سے راشی کے بارے میں سوال کرنے پلے گراؤنڈ سے باہر آ گیا اور جب میں واپس جانے لگی اس دوران مسلس اکسیرہ نے مجھے نمن کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا ابھے وڑے خور سے سائشو کی باتیں سن رہا تھا سائشو نے آگے اپنے بات کنٹرول کرتے ہوئے کہا انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے سلیل کیا اور جب میں نے انہیں پلٹ کر جواب دیا تو انہوں نے مجھے دھکا دے دیا میں خود کو سنبھال نہیں پائی اور میں گر پڑی یہ بول کر سائشو اپنے ہاتھ میں لگی چوٹ کو دیکھنے لگی ابھے نے اپنے ہوتھوں کو گول کھوماتے ہوئے کہا تم نے مسلس سکسینہ پر پلٹ بار کیوں نہیں کیا یہ بات سن کر سائشو نے حیران ہو کر کہا مانتی ہوں وہ مجھے ناپسند کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نفرت میں اپنی ماں کے دیئے کہ سنسکار بھول جاؤں انہوں نے مجھے ہمیشہ بڑوں کو عزت دینا سکھایا ہے ابھے نے چڑھ کر جواب دیا کیا انہوں نے تمہیں سیلف رسپیک کے بارے میں نہیں سکھایا کیا انہوں نے کبھی تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو پھر تمہیں اسے پلٹ کر جواب دینا چاہیے اس کی عمر بھول جانی چاہیے یہ کہتے وقت ابھے کی آنکھیں گزے سے لال ہو چکی تھی سائشہ چکچاپ اس کی بات سن رہے تھی ابھے نے آگے اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہا تمہیں پتہ تمہیں ایک نمبر کی بے وکوف ہو تمہیں اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے کیا تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے سائشہ نے دھیرے سے کہا تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ابھے نے دات پیستے ہوئے کہا ویسے تو میرے سامنے بہت سٹرونگ بنتی ہو تمہیں تو میرے سامنے جھاسی کی رانی کا آتار لینا بھی آتا ہے دوسروں کے سامنے جاتے ہی بھیگی بلی کیوں بن جاتی ہو سائشہ چکتے ابھے نے کڑک آواز میں کہا اکر تمہیں کوئی بھی پریشان کرے تو اس وقت میں اپنے لئے سٹینڈ لینا ہے سمجھ میں آیا تمہیں سائشہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور دھیرے سے کہا اگر تمہاری بات ہو گئی ہو تو کیا میں اپنے روم میں جا سکتی ہوں ابھے نے ہاں میں سر ہلا دیا سائشہ وہاں سے اٹھ کر لگ بھگ دورتے ہوئے روم کی اور چلی گئی ابھے لیونگ روم میں موجود تھا سائشہ کے قدموں کی آہت اسے سنائی دے رہی تھی اور اتھر سائشہ اپنے روم میں جیسے ہی پہنچی اس نے دورن دروازہ اندر سے بند کر لیا اور گہری ساس لے کر اس نے خود سے کہا سائی کو کہیں گا مجھے بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے یہ بڑھ بڑھ کرتی ہوئی وہ واش روم کی اور چلی گئے کچھ دیر بعد شہر لے کر وہ باہر نکلی تبھی کسی نے اس کے دور کو نوک کیا سائشہ نے دور اوپن کیا سامنے ہیت سوینٹ موجود تھا اس کے ہاتھ میں فروٹ سے بھرا ہوا بڑا سا کانچ کا باؤل تھا سوینٹ نے باؤل سائشہ کو پاس کرتے ہوئے کہا ابھے سر نے فرش فروٹ ساپ کے لئے بھیجے ہیں سائشہ نے باؤل لے لیا اور سوچ کر کہا ابھے کہا ہے سوینٹ کا جواب آیا وہ کہیں باہر کہے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے آپ اور امید بابا کھانے پر ان کا ویٹ مت کرنا یہ بول کر سوینٹ فاہ سے جانے لگا سائشہ نے آواز دے کر اس سے پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھے کہا گیا ہے ہیت سوینٹ کا جواب آیا جی مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے اگر آپ کہے تو میں ابھے سر سے پون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس کی لاس لائن سن کر سائشہ نے ہڑ بڑا کر کہا اب نہیں نہیں اسے کال مت کرنا میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی یہ بول کر سائشہ نے ترند دور سے دروازہ بند کر دیا اور گہری سانس لے کر اس نے خود سے کہا اس کے نوکر بیسی کی طرح پاگل ہیں اس نے باؤل ٹیبل پر رکھ دیا اور اس سے بات کرتے ہوئے کہا ویسے تو وہ مجھے ہر جگہ بتا کر جاتا ہے لیکن یہ کونسی جگہ ہے جہاں یہ مجھے پغیر بتایا چلا گیا جگہ ہے جہاں ابھے سائشہ کو بغیر بتایا چلا گیا جاننے کے لئے سنتے رہیے Pocket FM دوستوں کے ساتھ ہر چیز کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا چانس مص نہ کریں کیونکہ ہر نئے دوست کے Pocket FM جوائن کرنے پر آپ کو ملیں گے 200 کوئنز To share and avail this limited time offer click on invite کیونکہ ہر ایک دوست ضروری ہوتا ہے سائشہ رون کی بالکنی پر موجود تھی بالکنی سے پہلے اس کا entrance gate اور خوبصورت garden آچھی طرح نظر آتا تھا دراصل سائشہ ابھے کے لئے ویٹ کر رہی تھی ایسا کیوں تھا بجے اسے بھی نہیں پتا تھے اس نے اپنے ہاتھوں میں بندھی گھڑی میں سمیہ دیکھا رات کے گیارہ بچ چکے تھے لیکن اب تک ابھے گھر نہیں پہنچا تھا اس نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا کیا آپ مجھے ابھے کو کال کرنا چاہیے پھر اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا لیکن کس حق سے نی نی مجھے اسے کال نہیں کرنا چاہیے وہ اسی پیشو پیش میں الچی ہوئی اس کا ویٹ کر رہی تھی اور ادھر ابھے سن فلاور کا خوبصورت بھکے لے کر لائف کیا اور ہسپیٹل پہنچا وہ سیکنڈ فلاور کے جنرل وارڈ نمبر چار سو تین کے سامنے رکا اس نے جیسے ہی ڈور نوک کیا اندر سے مرسز سکسینہ کی آواز آئی پلیز کام این ابھے ڈور اوپن کر کے وارڈ کے اندر پہنچا ابھے کو دیکھ کر ایک پل کیلئے مرسز سکسینہ زوروں سے ہڑ بڑھا گئی پھر انہوں نے ابھے کو دیکھ کر کہا آپ پیاں ابھے نے ڈور بند کر دیا اور بگے مرسز سکسینہ کی پاس رکھی ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سپاٹ لہیسے میں کہا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے مرسز سکسینہ اسے دیکھ کر کافی ہڑ بڑھائی ہوئی تھی انہوں نے گہری ساس لے کر کہا میں بہت بیمار ہوں ابھے نے گھور سے ان کا چہرہ دیکھا ان کے چہرے پر بیماری کے کوئی لکشن یا کوئی اثر نہیں دیکھ رہا تھا اس نے ہامے سر ہلا دیا اور پاس رکھے سوفے پر سیٹل ہو گیا ابھے نے ان کی اور دیکھ کر کہا ویسے آپ کو ایسی کون سے بیماری ہے جو آپ کو یہاں ایڈمیٹ ہونا پڑا مرسز سکسینہ نے رپلائے کیا اب مجھے بی پی اور شگر کی پرابلوم ہے آج صبح سائشہ کی بدتمیزی کی وجہ سے میرا بی پی بڑھ گیا اور مجھے چککر آ گیا پھر سٹاف نے مجھے یہاں ایڈمیٹ کر آیا ابھے نے ہوتوں کو کل کر دیوے کہا چککر آنے کی وجہ سے آپ زمین پر گری ہوں گی اور نشیط طور پر آپ کے ہاتھوں میں بھی چوٹ آئی ہوگی یہ بول کر ابھے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے مجھے سکسینہ کے ہاتھوں کا موائنہ کرنے لگا ابھے کی ایسا کرنے سے مجھے سکسینہ کا ڈر کی وجہ سے گلہ سوکھنے لگا اور ان کا ڈر ان کے چہرے پر دکھائی دینے لگا ابھے نے آگے سے کوڑ کر کہا یہ کیا مجھے سکسینہ سائشہ زمین پر گری تھی تو اس کے ہاتھ میں چوٹ آئی تھی سیم کیس آپ کے ساتھ بھی تھا لیکن آپ کے چہرے یا ہاتھوں پر کہیں بھی چوٹ کے نشان نہیں ہے یہ بول کر ابھے واپس سے چیئر پر سٹل ہو گیا ابھے کی کہنے کا مطلب مجھے سکسینہ اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی انہوں نے ترنت بات بنانے کے چکر میں ہکھلاتے ہوئے کہا ارے وہ دراصل مسٹر ابھے ابھے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے ان کی بات سننے کی کوشش کر رہا تھا پھر مجھے سکسینہ نے بات بناتے ہوئے کہا دراصل وہاں میرا بیٹا موجود تھا اور اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا ابھے نے ایبرو سچکا کر کہا بڑی عجیب بات ہے آپ کا گرہ ہوا بیٹا آپ کو گرنے سے بچا لیا اور ایک بات ابھی ابھی آپ نے کہی کہ آپ کا سٹاف آپ کو یہاں ایدمنٹ کروانے آیا تھا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کا گرہ ہوا بیٹا کیا کر رہا تھا جو آپ سٹاف کے ساتھ ہاؤسپٹل آئی یہ بول کر ابھے سرکاسٹک سمائل دینے لگا مسٹر سکسینہ کو ابھے کہ یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے دھیرے سے کہا سر آپ برا مت مانے گا لیکن اب آپ سائشہ کی باتوں کو سچ مان کر مجھے اور میرے بیٹے کو غلط سمجھتے ہیں میرا بیٹا بہت بھولا ہے اور اس سائشہ نے اس پر دورے ڈالنے کی پوری کوشش کی اور جب میں نے منع کیا تب اس نے میرے ساتھ مارپیٹ کرنے لگی سر آپ اس لڑکی سے سمل کر رہیے گا مسٹر سکسینہ کی ایک ایک بات ابھے کے دل میں تیر کی طرح چپ رہی تھے وہ مٹھی باندھ کر ان کی ساری باتیں سن رہا تھا دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسٹر سکسینہ سائشہ سے کہا تک نفرت کرتی ہے اور کہا سائشہ کے بارے میں وہ بول سکتی ہے مسٹر سکسینہ یہی نہیں رکھی انہوں نے آگے اپنے بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہا آپ اس لڑکی کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچ لیجئے مانتی ہوں لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اپنی خوبصورتی کے جال میں کسی کو بھی پھزا سکتی ہے دیکھئے نا میرا بیٹا نمبر اب تک اس کے جال سے نہیں چھوٹ پایا یہ کہتے وقت مسٹر سکسینہ کی آنکھوں سے نکلی آنسو بھی آنے لگے پھر انہوں نے ہاسپٹل بیٹھ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا اب آپ دیکھئے نا سر اس لڑکی نے مجھے کتنا پریشان کیا میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اس کی وجہ سے میں یہاں پہنچ گئی اس حال میں ہوں اب انہیں سپاٹ لہزے میں کہا تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ سائشہ کے بدتمیزی کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو یہاں ایڈمٹ ہونا پڑا مسٹر سکسینہ نے ہاں میں سر ہلایا اب انہیں گہری سانس لے کر کہا یہ تو بہت غلط ہوا آپ کے ساتھ مسٹر سکسینہ نے دھیرے سے کہا بس میں تو کیسے بھی کر کے ہاں سے ڈسچارج ہونا چاہتی ہوں تاکہ میں واپس کالج جا کر کالج سمحال سکوں پتہ نہیں بھگوان کیا چھاتا ہے اب انہیں سپاٹ لہزے میں کہا آپ کو اچھے طرح ریز دینا اب انہیں سکسینہ کو سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے سوالیا نظروں سے اس کی اور دیکھا اب انہیں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا بلکو ٹھیک سنا آپ کے بھگوان چاہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح ریسٹ کرے یہ بات سن کر مسٹر سکسینہ کے چہرے پر گھبرہت کے بھاو آ گئے تھے اب انہیں ہستے ہوئے کہا اے نئی نئی میں ریسٹ ان پیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بیڈ ریسٹ کی بات کر رہا ہوں یہ بول کر اب انہیں دیکھنے لگا مسٹر سکسینہ کو اب تک اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے دھیرے سے کہا میں سمجھ نہیں آپ کہنا کہا جاتے ہیں اب انہیں کندھے اچکاہ کر کہا میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی عمر ہو چکی ہے کالج میں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے آپ کے ٹیشر آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں جس وجہ سے آپ کا بی پی بڑھ جاتا ہے اور آپ کو ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے تو ایسی جگہ جانے کا کوئی مطلب نہیں جہاں پر رسپیکٹ نہ ہو یہ کہتے ہوئے اب ہے مسٹر سکسینہ کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا مسٹر سکسینہ آنکھے سے گوڑ کر اس کی باتیں سن رہی تھی اب ہے نے آگے اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہا اس عمر میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور اس بدتمیزی کی وجہ سے آپ بار بار یہاں ہسپیٹل بیٹ پر آ جائیں اچھی بات نہیں ہے نا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اب آپ گھر پر آرام کریں اور اپنی طبیعت کا اچھی طرح خیال رکھیں مسٹر سکسینہ نے فیک سمائل دے کر کہا لیکن سر ایسا کیسے پوسیبل ہے کالج کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے اور اگر میں کالج نہیں گئی تو کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی ان کی بات ختم ہوتے ہی ابہ نے نہیں میں سر ہلا کر کہا نہیں نہیں آپ کالج کی جنتہ مت کریے آپ کے ریزائن کرتے ہی کالج میں بیس پرنسپل اپوائنٹ کیے جائیں گے اور اس کا ذمہ ابھے کھننا یعنی میں خود اپنے ذمہ دار کندوں پر لیتا ہوں یہ بول کر وہ مسٹر سکسینہ کو اسمائل کرتے ہوئے دیکھنے لگا ابھے کی باتیں سنتے ہی مسٹر سکسینہ کو ایسا لگا کی ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چا گیا ہے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے اور انہیں یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا کی انہوں نے جو داؤ سائشہ کو پھزانے کے لئے بھیگا تھا اس داؤ میں وہ خود فس چکی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بات بناتے ہوئے کہا سر پلیز ایسا مت کیجئے میں رضائن نہیں دینا چاہتی میں اپنی طبیعت سمحال لوں گی ڈیلی یوگا اور اچھی ڈائیٹ لے کر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گی ڈونٹ وری ابھے نے نہیں میں سر ہلا کر کہا نہیں نہیں آپ کو آرام کی بہت ضرورت ہے اور میں نے ہی چاہتا کی آپ دوبارہ اس کنڈیشن میں آئے اور میں آپ کو یہاں دیکھنے آؤں آپ کو گھر پر رس کرنا چاہیے اب آپ کی بھی عمر ہو چکی ہے مسیس سکسینہ کا ڈر کی وجہ سے گلہ سوکنے لگا انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ابھے نے اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہا بہتر ہوگا یہ نیک کام آپ کل صوبہ ہوتے ہی کر دے مرنہ آپ کو تو پتہ ہے ہی کی میں اپنی کمزوری پر وارسہن نہیں کر سکتا میں نے آپ کو پہلے بھی وارن کیا تھا کہ کہتے وقت ابھے کے چہرے پر غصے اور شکایت کے بھاو تھے مسیس سکسینہ نے بات بناتے ہوئے کہا سر آپ سائشہ کی بات سن کر کلت قدم اٹھا رہے ہیں ابھے نے کڑا کواس میں کہا میں آپ کی رائے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کو اپنا آرڈر سنا رہا ہوں بہتر ہوگا کل گیارہ بجے کے پہلے آپ کا ریزگنیشن لیٹر آپ کی آفس ٹیبل پر پہنچ جائے تو یہ بول کر ابھے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی اور دیکھ کر کہا I promise آپ کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں رہے گی اپنی صحت کا دھیان رکھے گا یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد مسیس سکسینہ نے ٹیبل پر رکھا بھوکے اٹھا کر فرش پر دے مارا اور دات پیستی ہوئی خصے سے بھولی سہشہ یہاں پر بھی تم نے میرے ساتھ کھیل کر دیا میری نوکری چھین لی تم رات کے بارہ بچ چکے تھے سہشہ اور امیت نے دینر کر لیا تھا لیکن سہشہ کا من ابھے پر اٹھکا ہوا تھا دینر کرنے کے بعد سہشہ پھر سے بالکنی پر پہنچ کر ابھے کا ویٹ کر رہی تھی اس دوران اس نے کئی بار گھر کے نوکروں سے بھی ابھے کے بارے میں پوچھ تاج کی سہشہ نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ انٹری یٹ سے ابھے کی گاڑی پیلیس کے اندر آ رہی ہے یہ دیکھ کر سہشہ بہت خوش ہوئی اور خوش ہو کر وہ بیڈروم کے اندر آ گئی اسے ابھے کو دیکھ کر خوشی کیوں ہو رہی تھی وجہ اسے بھی نہیں پتا تھی لیکن بس اسے بہت اچھا لگ رہا تھا تب ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے دور پر کوئی موجود ہے سہشہ زور سے ڈر گئی اور وہ دھیرے سے دور کے قریب گئی اور دور سے کان لگا کر باہر سے آ رہی آٹھ سننے کی کوشش کرنے لگی لیکن تب تک ڈور اندر کی اور اوپن ہو گیا پھر سائشہ کے سائٹ فیس پر ڈور سے لگا سائشہ اپنے گالوں کو سہلاتے ہوئے اندر آئے شخص کو دیکھنے لگی ڈور پر موجود شخص اور کوئی نہیں بل کی ابھے تھا ابھے اس کی اور دیکھ رہا تھا سائشہ اپنے گالوں کو سہلاتی بھی بولی ابھے یہ کیا باتی میزی ہے دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے چوٹ لگ گئی ابھے نے سائشہ کے گالوں کو دیکھا اور اس کے سر پر ٹپلی مار کر کہا تم دور کے پاس کیا کر رہی تھی سائشہ نے ترنت بات بناتے ہوئے کہا اب میں بس یوں ہی دور کے پاس بک پڑ رہی تھی ابھے نے آئیبروز اچھکا کر اس کے روم میں رکھے سٹڈی ٹیبل پر نظر ڈانی جہاں سائشہ کی دھیر سارے بکس رکھی ہوئی تھی سائشہ نے دانتوں تلے جیب دبالی اور بات بناتے ہوئے کہا تمہیں اس سے کیا میں دور کے پاس رہوں ونڈو کے پاس رہوں بالکری میں لٹک جاؤں تمہیں اس سے کیا ابھے نے کندے اچھکا کر کہا تو تم مجھ پر چلا کیوں رہی ہو سائشہ کو بھی محسوس ہوا کہ سچ مجھ وہ ابھے پر بھے وجہ چلا رہی ہے سائشہ نے اس کی اور دیکھ کر کہا اتنی رات کو تم میری روم میں ہو کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا ابھے بیٹ پر پھیل کر لیٹ گیا اور گیری ساس لے کر بولا تم میرا ویٹ کر رہی تھی اس لئے میں تم سے ملنے چلا آیا یہ بات سن کر سائشہ نے بات بناتے ہوئے کہا اب یہ تمہاری غلط فہمی ہے میں تمہارا ویٹ کیوں کرنے لگی ابھے اٹھ کر بیٹ گیا اور اس نے جواب دیا تو کیا تم رات کے بارہ بجے بالکنی میں کھڑی ہو کر تارے گن رہی تھی یہ بات سن کر سائشہ نے ترنت کہا تمہیں کیسے پتا چلا کی میں بالکنی پر تھی ابھے نے گندے اچھ گا کر کہا تمہاری بیڈ روم کی لائٹ آن ہے میں نے پہلے اس پہنے ایک بار پھر اس کے چوٹ کو گوھر سے دیکھا اور کہا تم دو دن کالیج نہیں جاؤ گی جب تمہاری چوٹ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی تب جانا یہ بات سن کر سائشہ نے زد کرتے ہوئے کہا ابھے یہ پوسیبل نہیں ہے تمہیں تو پتا ہے میرے ڈپارٹمنٹ کا والی بول میٹ چل رہا ہے اور اکر میں ہی نہیں گئی تو بچے پریشان ہو جائیں گے ابھے نے اس کی اور دیکھ کر کہا میں نے کہہ دیا نا سائشہ چپ ہو گئی پھر اس نے دھیرے سے کہا ابھے والی بول ٹیم میں امد بھی ہے اکر میں نہیں جاؤں گی تو وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کے پریشان ہونے سے پوری ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی پلیز ٹرائے ٹو انڈسٹینڈ اور ویسے بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے پلیز یہ کہتے وقت اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی ابھے نے اس کی اور دیکھا اور کہا ٹھیک ہے میں امد سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہارا دھیان رکھے گا اور رات میں میں تمہارا پورا دھیان رکھوں گا یہ کہتے وقت اس کے چہرے پر شرارتی ہزی تھی کیا سائشہ اور ابھے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جاننے کے لئے سنتے رہیے Pocket FM